وہ جج صاحب کے گھر سے وہ کیمرے نکلے ہیں کیمرہ تو نکلا ہے بیڈروم سے کیمرہ تو نکلا ہے لیونگ روم سے اب جب یہ جج صاحب کہتا ہے کہ یہ کیمرے کیا کہا رہے تھے وہ بلپ بدلنا چاہتا تھا وہ بلپ بدلنے گیا پیچھے تو وہ وہاں کیمرہ لگاوا ہے اسی ساکٹ میں اور وہ ویڈیو چاہ رہی ہے وہ نکال کے جب اسے اب یہ کرابوریٹ ہو گیا ان کی بیان کو اب یہ کرابوریشن اور رنگ آف روت ان چھے ججز کے بیان میں اگر خط میں آتا ہے اور انہوں نے کوشش کر لی تھی چیف جسٹس آمر محمود چیف جسٹس عمرتہ بندیال چیف جسٹس قاضی فیضی سا کیونکہ اس وقت جب یہ سینئر جاج تھے تو ان کے سامنے بھی یہ پیش ہوا یہ لکھا ہے اب ان کے پاس ایک مدبانہ طریقہ یہی تھا کہ یہ سپریم جوڈیس گاؤنسٹ کے سامنے پیش کر دیتا ہے اس کا اختیار ہے کہ نہیں وہ ایک بڑا موتبر پاکستان کی عدلیہ کا سب سے موتبر اعلیٰ ترین ادارہ ہے اور ججوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے اس کو کر دیا اب یہاں چل رہی ہے کہ جی انہوں نے یہ بناوی بات یوں ہی بنائی ہے اور کسی ایک جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھائی صاحب رکھے سنیں چھ جاجہ سپریم کو اسلام آباد آئی کو ساری قوم کو ان کا ممنون ہونا چاہیے ساری قوم کو انہوں نے سامنے رکھ دیا ہے کہ ججوں پہ اس طرح دباؤ ڈالا جاتا ہے اور اس طرح دباؤ انہوں نے کہا ہے سب آرڈنیٹ جیوڈیشنی میں بھی جو جج جس ڈسٹرک جج کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اس نے نہیں دباؤ میں آیا اس کو بھاول پر بھیج دیا پنجاب واپس بھیجا پھر بھاول پر بھیج دیا اب اسنی باتیں جو کہ کروبریٹ بھی کرتی ہوں جو رنگ آف ٹروت بھی گھنٹی بجاتی ہوں کہ یہ سچا ہے اور چھے جاجوں آپ ان کا کیا کر سکتے ہیں اے یہ عدلیہ انڈر تھریٹ ہے یہ عدلیہ انڈر اٹیک ہے it is انڈر اٹیک اور اس کے دفاع کے لیے اگر جج بھی کھڑے ہوتے ہیں تو پاکستان کے بکرا ایک ان کی فوج بن کے ان کے ساتھ چلیں گے لیکن اس میں ضروری ہے کہ قاضی صاحب اس کا نوٹس یہ کل جو ہو گئی فل کورٹ کی میٹنگ ہمیں نہیں اس میں پتا کیا ہوا کچھ نکلا تو نہیں اس فل کورٹ کی میٹنگ میں چاہیے تو یہ تھا کہ ایک ٹرائبیونل بنا دے تھے ٹرائبیونل بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے آپ نے گیارہ ججز کا ٹرائبیونل بنانا ہے اوپر سے شروع کریں وان ٹو سری فور فائی سکس سیون ایٹھ نائن ٹین ایلیون جائے ٹرائبیونل بنا دیں کسی کو اتراز نہیں ہوگا قاضی صاحب کو اتراز ہوتا تھا عمر بندیان صاحب کے دور میں کہ جی وہ سینئر ججز کو نہیں لگاتے جونئر ججز کو لگاتے آپ گیارہ ججز کا تیرہ ججز کا بینچ بنائیں سارے سینئر ججز رکھیں بیدا امتیاز اور ان کے آگے یہ مدہ یہ لیٹر ایس ای کمپلینٹ پیش ہو وہ ججز جنہوں نے خط دکھا ہے وہ بھی پیش ہو ان کے وکلا بھی پیش ہو نوٹس دیں جس جس نے اس نے راؤنگ ڈوئیگ بھی کی ہوئی ہے وہ کسی ادارے کا ہیڈ ہے یا ڈپٹی ہیڈ ہے جس کا نام اس میں آیا ہے جس ادارے کا اس کے ہیڈ کو بھلائیں وہاں اس کو یہ خط دیں اور کہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا ایکسپرینیشن ہے چھے ہائی کورٹ کے ججز کا اس طرح دلیری کے ساتھ یہ لکھ دینا ایک معاملہ جس کو وہ پورا سال چیز کرتے رہے وہ کر دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ عدلیہ کی بنیادیں ہرا دینے والا انقلاب کا پیش خیمہ ہے میں اس لیے یہ ارض کروں گا چیز جس صاحب کو کہ اس کا فوری نوٹس لیں یہ دنوں کی بات نہیں ہے یہ گھنٹوں کی بات ہے سیریس اس میں نظر آئیں چیز جس صاحب اور ان کے سینئر رفقہ سینئر نائن اور ایلیون اور تھرٹین سینئر ججز کا اسی وقت ٹرائی بیونل بنائیں اور اس کو ٹیک اپ کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے ججز صاحب میرے ایک کھوٹا سا سوال ہے ایک وقت تھا کہ انہی اجنسیوں کے کہنے کے اوپر آپ ٹول بنے اور اس وقت کی حکومت صدر آصف علی زرداری کا بازو مرود کے آپ نے عدلیہ کو بحال کریا تھا تو آپ کو کیا آپ کو اس پر شرمندی ہوتی ہے یا کبھی کوئی ایسی بات محسوس ہوئی کہ آپ نے اس وقت غلط کیا تھا دیکھو میں نے کوئی کسی کا بازو مرود کے نہیں کہا تھا زرداری صاحب نے یہی کہ میرے بازو مرود کے بحال کروائے تھے زرداری صاحب نے ہی کرنا چاہتے تھے ان کو لوجک سے کنونس کیا اور پھر وہ بحال ہو گیا ججز ہونا چاہیے تھا ان کو وہ غلط ڈشمس ہوئے تھے باقی یہ بات آپ کی کہ وہ جج شاہبان نے کو بحال کرا لیا تو کیا فرق پڑا اور آپ نے ہم نے کسی شخص کو بحال نہیں کرا لیا اور مجھے کوئی اس بات میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس میں تصف ہے کوئی تصف نہیں شرمندگی کی تو بات ہی نہیں میں تو اس بات میں بہت فخر کرتا ہوں کہ میں نے چیف جسٹس اور پاکستان کو بحال کرایا اور میرے دوست ساتھ کھرے ہیں ہم نے کوئی افتخار محمد چودری کو بحال نہیں کرایا اگر افتخار محمد چودری کی جگہ عمر اطابندیال ہوتا اس کی جگہ قادی فیدری سا ہوتا آج ہو ہم چیف جسٹس کے ساتھ ہے چیف جسٹس ہماری ریڈ لائن ہے ہم نے بھائی صاحب جس کو بحال کرایا اس شخص کا نام تھا چیف جسٹس آف پاکستان اور ہم اس کے تب بھی خلافتیں آج بھی خلافتیں کہ کوئی فوجی افسر کوئی آرمی چیف پکڑ کے بادو سے اور چیف جسٹس کو نکال دیں اور باہر کریں پھر یہاں انصاف کہاں رہے گا لیکن ججز کو بھی سوچنا چاہئے سعید و زمان صدیقی صاحب تھے چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے ان کو پرویز مشرف نے کہا آپ فارغ ہیں انہوں نے بستر بان بستر بانا سامان شامان لیا شام کی فلائٹ سے وہ کراچی چلے گئے اسی طرح انوارو لاکھ تھے بڑے کانٹروبرشل تھے انہوں نے شہید جلزکار علی بھٹو کو پھانسی لگایا تھا پر وہ بھی کبوتر کی طرح چلے گئے جیدیو جب صورت کے لئے خدای سوچنا چیز